اس کا مفہوم یہ ہے کہ جانوں کو اللہ تعالیٰ قبض فرماتے ہیں جبکہ سورت سجدہ کے اندر اس فعل کو موت کے فرشتے کی طرح منصوب کیا گیا قرآن کریم آتا ہے اب اصل حقیقت کیا ہے جانوں کا قبض فرمانا اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی کا ایک فعل ہے کیونکہ اس دنیا میں ایک پتہ بھی ایسا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہل سکے لیکن سورت سجدہ کے اندر جو اسے موت کے فرشتے یا ملک الموت کی طرح منصوب کیا گیا وہ اسی طرح ہے کہ اس طرح ایک چیز کو اس کے ذریعے کی طرح منصوب کیا جاتا ہے اس کی مثال یوں ہی ہے اس طرح ہم اگر کوئی بیمار ہونے پر کوئی دوا کھائیں تو بعد میں ہم کہتے ہیں کہ فلان دوائی کی ذریعے مجھے شفاہ ملی اب کیا اصل حقیقت میں تو شفاہ رہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں لیکن کیونکہ وہ دوائی ایک ذریعہ بنی اس لئے ہم اسے شفاہ کو دوا کی طرح منصوب کر دیتے ہیں یہاں بھی اسی طرح ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ڈیزگنیٹ کیا ہے لوگوں کی جانے نکالنے پر اور اس بات کا جواب بھی اس آیت کے اندر ہی موجود ہے سورت سجدہ کی کیونکہ آیت کا اگلا حصہ ہے وہ موت کا فرشتہ کون ہے جسے تمہارے پر وکیل بنایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ لوگوں کی جانوں کو نکالے اس طرح سے یہ کونٹرڈکشن دور ہو جاتی ہے مارک اللہ علی ویلکم فی القرآن العظیم ونفعانی ویعاکم بالآیات وذکر حکیم